ولا دعالین سے مراد دو ہے دعال اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگردان ہے اسے حقیقت ملی نہیں ابھی تلاش کر رہا ہے اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے میں نے چاہا کہ وزاد کر دوں سورة الدحا میں یہ تین آیات جو ہے اللہ نے دیکھا آپ کو اے نبی کہ آپ تلاش حق میں سرگردان ہیں جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے غارِ حرام میں بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہیں کہانا صفت و تعمدہی فی غارِ حرام التفکر والاعتبار غور و فکر سوچ بچار فلسفیانہ سوچ جیسے فلسفی بیٹھ کر سوچتا ہے یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی کوئی ابتدا ہے یا انتہا ہے یا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اس کا کوئی کریئٹر ہے یا نہیں ہے خود بخود بنیئے کریئٹر ہے تو اس کی صفات کیا ہیں اس سے ربط کا تعلق قائل کرنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے یہ سارے فلسفیانہ سوال آتی ہیں تو حضور چونکہ اگر تو اہلِ کتاب میں سے کسی گروہ میں پیدا ہوئے ہوتے یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو تورات آپ کے پاس ہوتی انجیل آپ کے پاس ہوتی اگر آپ عیسائیوں میں پیدا آپ تو پیدا ہوئے مشرقین کے اندر وہاں کچھ بھی نہیں کتاب بھی نہیں کوئی کتاب نہیں امی انپڑ قوم لہذا یہ سارا سفر ذہنی جو ہے آپ نے خود طے کیا ہے آپ اس غور و فکر و سوچ بچار کی کیفیت میں سے گزرتے ہوئے اور اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ نے پایا آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردان ہیں تو ہدایت دے دی پردے اٹھا دیئے حضرت جبرائیل آ گئے اور اس کے بعد بعض نوایات سے معلوم ہوتا ہے تین سال تک حضرت اسرافیل ہما وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں تعلیم دینے کے لئے حضور کو کوئی تعلیم جو ہے دنیاوی طریقے پر آپ نے حاصل نہیں کی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا کسی مکتب میں کسی انسان کے سامنے زانوے تلمستہ نہیں کیا ہے لیکن فرشتوں نے آپ کو پڑھایا جبرائیل آپ کے معلم ہے بڑے طاقت والے یہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضور کو پھر تعلیم دی حضور، شکریہ تم اس قلع Glad